اگر آپ اپنے دیش کے کسانوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے دیش کے سویدان کو ایسے تار تار کرتے ہو تو اسی سویدان کا دن منانے کے سمیں ہم یہاں آئیں تو مجھے لگ رہا ہے ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارا وہاں ان کا یہاں آنا انہیں گلت محسوس ہوا اس لیے انہوں نے یہاں آنے کا اپنا پروگرام کیسل کیا ہے اور دوسری جڑی بڑی بات ہے کہ یہ کسان اندولن کی ایک اور جیت ہے کہ جب دیکھئے کئی ایسے اس اندولن کے چلتے پرتکار من نجھ رہے ہیں سامنے آئے ہیں اگر ان کو دیان سے دیکھیں گے تو یہ کیول اس اندولن کی یہ قانون رد کرانے پر والی جیت پر بات نہیں اٹکی ہوئی بہت کچھ جیت چکا ہے یہ اندولن سب سے بڑی بات یہ اندولن یہ جیت چکا ہے کہ جو دیش میں ودیشوں میں بہت لمبے سمیں سے جو اس دیش میں کہیں کئی طاقتیں اتنا جور لگا کر یہ کر رہی تھی کہ کسانوں کو یا کہیں سکھ کمیٹی کے لوگوں کو یہ ایک طرح کا ان کا چہرہ بدنام کیا گیا تھا دیش بھر میں اور پورے باہر ورڈ میں کہ یہ تو کریمینل لوگ ہیں کریمینل لوگ بتانے کا پریاس کیا گیا تھا آج ان لوگوں نے یہاں پہ آ کر یہ ایک نئی مثال پھر سے قیم کر دی وہی رتبہ پھر سے حاصل کیا جو رتبہ کبھی ان لوگوں کو بارہ مثلوں نے الگ الگ طریقوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے جلم کا مقابلہ کرنے کرتے سمیں جو رتبہ حاصل کیا تھا وہی رتبہ آج پھر ان لوگوں نے مطلب حاصل کیا ہے یہ ایک بڑی جیت ہے ہمارے پنجاب کے لوگوں کی اور سکھ خاص کر کے سکھ کمیٹی کے لوگوں کی اور اس کے آگے ایک بات اور بھی بہت بڑی بڑی سامنے کھڑی ہے کہ دیکھئے دیش کی ازادی کے سمیں دیش کی ازادی کے اندولن کے سمیں پنجاب کے لوگوں نے پنجاب کے بل یہ پنجاب نہیں جو پیشے رہ چکا ہے پنجاب وہ پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں جو اس سمیں کا پنجاب تھا آج کا جو حریانہ ہے وہ بھی اس سمیں مطلب ہمارے ساتھ تھا یوپی کا کس باگ بھی ہمارے ساتھ تھا تو وہ پنجاب آج وہ پنجاب نے پھر سے ایک دم مرد دوبارہ وہ ایکتہ بنا کر یہ ایک سامنے لے کر آئے ہیں بات کہ یہ پھر کوئی طاقتیں چاہے بھلے کتنا ہی جور لگائیں ہمیں سکھ اور ہندو کی بات کرنے میں جتنا مرجی یہ جور لگا رہے ہیں لیکن لوگوں نے ان کی سبھی باتوں کو نکارتے ہوئے ایک بار پھر ہندو اور سکھ کی ایکتہ کو بحال کر کے دکھایا ہے اور دوسری بات ازادی کی لڑائی کے سمیں ازادی کی لڑائی کے سمیں بھی انہی لوگوں نے نائنٹی ٹو پرسنٹ ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہو چکی ہیں اور وہی کا وہی ان لوگوں نے آج اتحاس پھر سے وہ دہرا دیا ہے اسی کھتے کے لوگوں نے کہ آج بہت بڑی سنکھیا میں یہ لوگ ان کے آگو ہو کر لڑائی لڑ رہے ہیں اور دوسری بڑی بات ان لوگوں کی یہ نظر آ رہی ہے کہ دوسری سٹیٹوں سے بڑی بہت کم سنکھیا میں یہاں ساتھی آئے ہوں لیکن سبھی کو اپنے ساتھ لے کر ان کا پورا مان سنمان دیتے ہوئے یہ اندولن کو لڑ رہے ہیں یہ جیت ہو رہی ہے یہ اس اندولن کا یہ جو پیسپلی اندولن چل رہا ہے اسی پیسپلی اندولن کے چلتے سرکار کا کسانوں کی طرف کوئی دھیان نہ دینا یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں یو یو کے جو پردان منطری جی انہوں نے جو یہاں آنے کا اپنا کرے کا مرد کیا ہے اس کا مین وجہ یہ بھی ہے موسیقی